اسلام علیکم بیک اس ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم بات کریں گے ڈیٹا فریم کے اندر ہم نے بہت ساری چھیڑکانیاں تو کر لی ہیں ساری چیزیں کر لی ہیں لیکن اب میں چاہ رہا ہوں کہ ڈیٹا فریم کو ایک پروفیشنل طریقے سے بنانے کی کوشش کرتا ہوں پروفیشنل طریقہ کیا ہے بھائی وہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ میں ذرا فریم تھری بتا دوں اپنا کیونکہ میں نے فریم تھری کو یوز کیا ہے تو فریم تھری ہاں لکھا تو آپ دیکھ لو کہ یہ فریم میرا تھری ہے جو کہ ابھی ابھی میں نے پچھلی ویڈیوز کے اندر بنا کے دکھایا تھا آپ کو تو یہ فریم تھری میں نے بنایا کوئی مشکل نہیں ہے آپ یہ بنا سکتے ہو خود سے بھی اگر آپ ویلیو بھی چینج کر سکتے ہو اپنے حساب سے تو یہاں پہ میں کیا کر رہا ہوں میں اب ایک ڈیٹا فریم بنا رہا ہوں ڈیفرنٹ وی کے اندر ایک پروفیشنل وی کے اندر میں نے کیا کہا ایک سب سے پہلے ڈکشنری بنا رہی کیونکہ آپ کو پتا ہے نا ڈیٹا فریم جب بنانے لگتے ہو تو اس کو ویلیو تو کسی طریقے سے پاس کرنی ہے نا اس کو ویلیو تو دینی ہے نا کس طریقے سے کی اور ویلیو تو دینی ہے نا تو میں کیسے دیتا ہوں اس کو میں ہمیشہ کیا کر رہا ہوں ابھی تک میں ڈکشنری کے تھرو اس کو ویلیو دے رہا ہوں تو میں نے ایک ڈکشنری بنائی میں نے کہا اس کی جو کی ہے اس کا نام کراچی رکھ دو اور اس کی جو ویلیو ہے اب ویلیو بڑے غور سننا میں کیسے بتانے والا ہوں آپ نے ویلیو جو دی ہے اس نے کہا ویلیو اس طریقے سے دو کہ جو فریم 3 میں جاؤ ٹھیک ہے اس میں سے جاؤ اوہائیو کے اندر ٹھیک ہے اوہائیو میں آگئی یعنی یہ فریم 3 ہے اس کے اوہائیو میں آگئی یہاں پہ آگئی ہم بلکل ٹھیک ہے اور اس نے کہا دیکھو یہاں پہ کی ہوئے سلائسنگ کی ہوئی ہے یہ سلائسنگ اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہی اگر یہ سمجھ آبی رہی ہے اگر نہیں بھی آرہی تو آپ نے کیا کرنا ہے میری پلیلیس پہ جاؤ پیچھے وہاں پہ میں نے سلائسنگ سکھائی ہوئے لسٹ کے اندر لسٹ کے اندر سلائسنگ کس طریقے سے کرنی ہے یہ ساری چیز ہیں میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بڑے ڈیٹیل میں میں نے آپ کو سمجھائی ہوئے اگر نہیں سمجھائی تو اگر آپ وہ ویڈیو نہیں دیکھنا چاہ رہے تو یہی پہ رہے ہیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہاں پر تو یہاں پر کیا کرنا ہے آپ کو دیکھو یہ سلائسنگ کس طریقے سے کی ہوئی ہے کولن کا مطلب ہے کہ ساری ویلیوز لے لو چاہیے کونسی ساری ویلیوز اوہائیو کی ساری ویلیوز لے لو کولن کا مطلب ابھی صرف کولن کا سمجھو کولن کا مطلب ہے اوہائیو کی ساری ویلیوز لے لو کہاں تک لوگ مائنس ون بتا رہا ہے یعنی کہ مائنس ون چلتا ہے لاس میں سے بلکل آخر میں سے اور پلاس ون چلتا ہے شروع سے یعنی پلاس لگانے کے ضرورت نہیں ہے خالی اگر پلاس ہے تو وہ پوزیٹیو ہی ہے اگر اس نے کہہ دیا لاس سے تو مائنس ون یعنی کہ مائنس ون کو چھوڑ کے اس ویلیو کو چھوڑ کے ساری ویلیوز آپ لے لو تو یہ والی لائن کے اندر میرے پاس کیا گئی یہ کیا گئی اور ویلیو کونسی آئی میرے پاس اس میں سے ویلیو کونسی آئی اس کوڑ کو چلانے کے بعد ون پوائنٹ فائف اور ون پوائنٹ سیون یہ دو ویلیوز میرے پاس اس نے سیف کر کے رکھ لی ٹھیک ہے اب نیچے لائن پر چلتا ہوں یہاں پہ کیا کیا میں نے کہا میرا جو کولا میں اس کا نام رب دو آپ اسلام آباد ٹھیک ہے جو میرے کی ہے اس کا نام رب دو اسلام آباد اور ویلیو آپ آپ کہاں سے لاؤ اٹھا کے ویلیو لاؤ آپ فریم 3 میں جاؤ اور وہاں سے جاؤ نیوادہ کے اندر تو میں فریم 3 میں آیا اور نیوادہ میں آیا اور یہاں سے میں نے کیا کہا اب دیکھو یہاں پہ کوئی مائنس نہیں ہے پلس آئی یعنی کہ پوزیٹیو 2 ہے تو کیا کرو ساری ویلیوز لے لو کہاں تک لو انڈیکس نمبر 2 تک آپ ویلیو لو تو یہ اس کی انڈیکس 0 تھی 2 کو چھوڑ کے باقی ساری لے لو تو یہ اس کی انڈیکس 0 2 میں نے چھوڑ دیا ٹھیک ہے آپ آسانی سے یوں سمجھ سکتے ہو کہ جو ویلیوز لکھی ہوئی ہو نا کولن کے بعد وہ چھوڑنی چھوڑنی ہے ہر حال میں ہی ٹھیک ہے تو جو مائنس 1 لکھا تھا میں نے مائنس 1 یہاں پہ پہنچ رہا تھا یہ بھی چھوڑ دیا اور جو 2 انڈیکس تھا میرا وہ میرا 2 انڈیکس بھی یہی کہہلا رہا تھا تو یہ بھی میں نے چھوڑ دیا اب آپ کو اگر کنفیوزن ہے تو اب آپ کو لازمی ویڈیو دیکھنی پڑے گئے ورن آپ کا گزارہ نہیں ہوں گا تو ذرا ہم اس کو رن کرتا ہوں تو یوں جناب دیکھو کیا ہوا یہ تو ایک ڈکشنری میرے پاس شو ہو گئی مجھے اس کا بنانا ہے ڈیٹا فریم ذرا آپ کو اچھے سے سمجھائے میں نے اس کو ڈیٹا فریم بنایا اور یہ دیکھو ڈیٹا فریم کیسا بن گیا میں نے بنایا تھا کولم کا نیم کراچی اور اسلام آباد وہ دو آگئے اور جو دو ویلیوز تھی یہ والی ویلیوز اس کے پاس ایز ایٹیز اس کے پاس کاپی ہو کے آ رہے ہیں اس نے وہاں سے کیا کیا چھرا لی ہیں ویلیوز چھرا لیا لے لی اپنا ہی تھا تو اپنے پاس سے ہی چھرا لیا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ چار ویلیوز شروع کی چار ویلیوز اس کے پاس یہ میرا ماؤس کیوں تنگ کر رہا ہے بہت زیادہ یہاں سے لے کے یہاں تک بس یہ آپ یوں سمجھ لو کہ دو روز شروع کی 2001 اور 2002 ان کے ذریعے میں نے ایک نیا ڈیٹا فریم جنریٹ کروایا اور اس کے کولم کے نیم بھی چینج کر دیئے اور یوں جناب میں نے کیا کیا ایک ڈیٹا فریم بنا کے تیار کیا آئی ہم آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ان فیوچر آپ کے پاس یہ ساری جو چیز آپ پڑھ رہا ہونا یہ آپ کے لیے جب آپ ڈیٹا انیلائیسز کروگے جب آپ بڑے بڑے پروجیکٹ کروگے ڈیٹا کے اوپر تو یہ ساری چیزیں آپ کو فنگر ٹپس پر آنی چاہیے یعنی کہ آپ کو فٹا فٹ یہ ساری چیز آنی چاہیے تاکہ آپ وہاں پر دیر نہ لگاؤ جلللی سارے کام پروسس کرتے جاؤ تو ان کے پریکٹس کرو ان کو ایک بار دو بار تین بار ٹرائے کرو آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا اور اس کو کبھی نہیں بھولوگے کیونکہ پریکٹس کرتے رہوکے تو کبھی نہیں بھولوگے تو میں امید کرتا ہوں آپ یہ ساری پلیلیس دیکھ رہے ہو اگر آپ کو کوئی کینفیجن ہے تو آپ کمنٹ بوکس میں ٹائپ کریں میں اس کا سولیشن آپ کو بتاؤں گا thank you so much for your watching اپنے خیال رکھئے bye bye